میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی انتہائی دلچسپ اور معلوماتی کتاب مکتبت المدینہ کی مدبوعہ مچھلی کے عجائبات اس میں دروش شریع کی فضلت نقل فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے یہ کہا اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی یہ مچھلی کی حکایت اور ان پر لکھی ہوئی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایا ناس تصنیف مچھلی کے عجائبات مکتبت المدینہ سے حاصل فرما لیجئے اس میں یہ درود پاک کی فضلت لکھی ہوئی ہے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی غم خواری کے لئے حاضر خدمت ہیں اور یہ روحانی علاج قرآنی دعاؤں آیات قرآنی آحادیث مبارکہ اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اور آدھ اتاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کریں گے آئیے اپنے مدنی چینل کے ناظرین کی ویڈیو کالز اور سوالات کی طرف اور دیکھتے اور سنتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جانا چاہ رہے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ مدین چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ تعویزات اتاریہ کی مدنی بہار کہ ان کی بھانجی انہیں پیلیا ہو گیا تھا تو الحمدللہ تعویزات اتاریہ کی برکت سے ان کے پیلیا کا مرس جاتا رہا ایسی بے شمار مدنی بہار ہیں الحمدللہ عز و جل تعویزات اتاریہ کی برکت سے دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں آپ چاہیں تو تعویزات اتاریہ کی مدنی بہاروں پر مشتمل رسائل مکتبت المدینہ سے حاصل فرما لیجئے حال ہی میں ایک رسالہ جس میں کینسر کے مریض وہ بھی آنکھ کے کینسر کے مریض کے روبہ صحت ہونے کی اور دیگر حیرت انگیز مدنی بہار ہیں اور رسالے کا نام کینسر کا علاج یہ حاصل فرمائیے اس کے علاوہ بھی مکتبت المدینہ پر دیگر مدنی بہاروں پر مشتمل رسائل بھی موجود ہوتے ہیں اور انہیں بھی حاصل فرمائیے پڑھئے انشاءاللہ عز و جل آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کالز ہو تو چلا دیجئے صلو علی الحبیب میں لطیفہ بات سے ملی پوری بات کرنا ہوں مجھے اپنی بہن کے استخارہ کروانا ہے ان کا نام سمرہ بنتے روشن ہے ان کے رشتوں کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کوئی بندش تو نہیں ہے ان کے رشتوں میں اور ان کا میری خالہ کے بیٹے تارک شیخ ان کی امی کا نام چیناز ہے ان سے رشتہ آیا ہے کیا یہ رشتہ میری بہن کے لئے بہتر ہے یا نہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہمشیرہ کو جلد نیک اور پابند سنوز رشتہ نصیب فرمائے استخارہ کر کے روحانی علاج ارس کر دیتے ہیں مزید کالز چلا دیجئے محمد یونس بولنا ہوں گولی مار سے میرا سوال ہے یہ کہ میرے کوئی بچے کا استخارہ کروانا ہے اچھے کا نام ارمان والدہ کا نام یاسمین اس کے بچے کو تکلیفیں بہت ہوتی ہیں پتہ نہیں چلتا ہے کیا کیا بیماری ہیں چل رہی ہیں کیا نہیں تو اس کے لئے کوئی اپنا روحانی علاج اور اس کے استخارہ بتائیں گے کیا ہے تکلیفات کس قسم کی ہیں اللہ تبارک و تعالی بچے کو تکلیفوں اور بیماریوں سے نجات عطا فرمائے یونس بہ ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج ارس کرتے ہیں ایک کال مزید چلا دیجئے میں کراچی مارل کالونی سے بات کر رہا ہوں حضرت میرا نام اسغر علی ہے میری والدہ کا نام حسن بی بی ہے میرا یہ سوال ہے کہ میں مسکت سے آیا ہوں اور وہاں کوئی کامیابی مجھے نہیں حاصل ہوئی گزشتہ ڈیر سال میں وہاں آ رہا ہوں تو تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے پہ آیا کوئی عمل ہے یا کوئی پریشانی ہے کوئی ازمائش ہے ازغر علی بھائی موڈل کالونی سے آپ نے کال کیا اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابی اطا فرمائے آپ کو ترقیان اطا فرمائے اور جو آپ مشکلات اور مسائل سے گزر رہیں ان سے آپ کو نجات اطا فرمائے انشاءاللہ عزواجل آپ کا استخارہ اور روحانی علاج ارز کرتے ہیں یہ ہمارے ازغر علی بھائی مسقط سے آئیں موڈل کالونی کی رہائشی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی مشکلات آسان فرمائیں ان کا استخارہ انشاءاللہ کر کے ان کو جواب ارز کرتے ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں مثلا مسقط سے آتو گئے ہیں باب المدینہ اب یہ یہاں پر بہت مشکلات اور مسائل میں گھرے ہوئے ان کے لئے کوئی روحانی علاج ہو اور کوئی ان کے لئے مطلب کہ اس حوالے سے کوئی ایسی مدنی بہار ہو کہ وہ ان کو ذہن بن جائے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کرنے کا مدنی قافلے میں سفر کریں اس کی برکت سے اس کی برکت سے ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی انشاءاللہ جذبہ نصیب ہوگا وہ مدنی قافلوں میں سفر کے لئے مطلب کمر بستہ ہو جائیں گے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لئے اسباب اکٹھے کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اصغر بھائی نے اپنے حوالے سے روحانی علاج کی بارے میں پوچھا ہے اس سے پہلے میں ارث کر دوں جو مدنی چینل پر ناظرین ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو یہ جو روحانی علاج آپ کو مدنی چینل کے اس سلسلے کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے تو اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو تو آپ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں اصغر بھائی آپ کے لئے ایک روحانی علاج یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد پانچوں نمازوں کے بعد اسی مرتبہ یا حکیمو یا حکیمو یا حکیمو حا کاف یا میم یا حکیمو یہ اسی مرتبہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ عزوجل آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اس اس میں گرامی کی برکست سے اس میں الہی کی برکست سے وہ پریشانی آپ کی دور ہوگی آپ کی آجت روائی بھی ہوگی انشاءاللہ عزوجل کہ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے بے شمار مدنی کافلے شہر با شہر گاؤں با گاؤں علاقہ با علاقہ ملک با ملک سفر کرتے رہتے ہیں تو آپ ماشاءاللہ مسکت سے تشریف لائیں تو اللہ عزوجل آپ کے دوبارہ دوسرے ملک جانے کے اسباب حطہ فرمائے اس وجد کی برکست سے جب وہاں پر جائیں تو وہاں پر سفر کریں اور ادھر جانے سے پہلے جب وہ آپ کا سبب بنے اس سے پہلے پہلے یہ ہے کہ آپ مدنی کافلے میں سفر یہاں پر کر کے پھر جو ہے وہاں جا کر دعا کیجئے گا انشاءاللہ عزوجل اس مدنی کافلے میں سفر کی برکست سے بے شمار اسلامی بھائیوں کے مسائل حل ہوتے ہوئے مدنی چینل پر مدنی بہاروں کے ذریعے ہم نے سنے بھی ہیں انشاءاللہ عزوجل آپ جب عاشقانی رسول کے مدنی کافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ دل کو بھی سکون ملے گا اور جو آپ کی پریشانی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ مدنی کافلے میں سفر کی برکست سے دور ہوگی اللہ عزوجل آپ کی پریشانی دور فرمائے اور جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں ان تمام عسائی بھائیوں اور بہنوں کی پریشانیاں بیماریاں دور فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی عنا محمد صلو اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سمرہ بنت روشن کا استخارہ ہوا کوئی ان کے ساتھ عملیات یا بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آیا ان کے لئے روحانی علاج بغوث سمات فرمالیجے کہ روزانہ یہ آپ کی ہمشیرہ سمرہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ آحد اللہ اس عمد یہ والی سورت مکمل اکتالیس مرتبہ پڑیں اور اس کی مدت نوے دن ہے اس دوران اگر رشتہ تیہ ہوئی جائے تو عمل موقف نہ کریں بلکہ اس کے نوے دن مکمل کرنا ہوں گے مزید یہ کہ وہ ایام جس میں تلاوت اور نماز اور تلاوت کی جات نہیں ہوتی اور ان دنوں میں یہ قل ہو اللہ آحد کی بجائے ہو اللہ آحد یہ پڑھیں گی اور اس میں تلاوت کی نیت نہ ہو بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و سنہ اور وظیفے کی نیت سے یہ عمل کریں مزید آپ نے رشتے کے حوالے سے جاننا چاہا کہ تارق کے ساتھ ان کا رشتہ بہتر ہے یا نہیں اس حوالے سے ہمارے چند ضروری سوالات ہوتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ہمارے دعوت سامی کے تحت یہ ہاتھوں ہاتھ استخارہ سرویس ہے اس کا نمبر آپ بہت سماعت فرما لیجے اس کو نوٹ بھی کر لیجے اپنے پاس 021-348-587-11 تو اس نمبر پر آپ رابطہ فرما لیجے اور اس پر آپ اپنی ہمشیرہ کے اس رشتے کے بہتری ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے آپ استخارہ کروالیجے یونس بھائی آپ کے بیٹے ارمان بن یاسمی ان کے ساتھ نظر نظر بد کا ان کے ساتھ آزمائش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ ملا ہے اللہ تبارک پتالہ ان کو محفوظ فرمائے تو ان کے لئے روحانی علاج میں ارز کر دیتا ہوں اب ارمان کی عمر اگر یہ وظیفہ خود کر سکتے تو خود کر لیں کہ یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یہ انتیس بار روزانہ پڑھ لیں ہر انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کی آفت و بلا سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ مزید یہ ازغر علی بھائی آپ کے ساتھ قدرتی طور پر آزمائش کے معاملات کا اشارہ آ رہے اچھا ارمان بھائی کے ارمان کے والے سی یونس بھائی آپ سے میں ارز کر دوں گولی مارس سے آپ نے ہمیں کال کی ہے تو آپ زد پر مغرب تعیشہ تعویزات اتاریہ کا بستہ لگتا ہے وہاں سے اپنے بچے کے حفاظت کے لیے اور نظر وغیرہ سے نظر وغیر لگ جاتی ہے بچوں کو اس کے اتارے کے لئے ایک وظیفہ دیا جاتا ہے وہ آپ حاصل فرما لیجئے میں بھی ارز کر دیتا ہوں کہ صفحہ نمبر دو سو انیس پر نظر جس کو لگ جائے اس پر پڑی جانے والی دعا لکھی ہوئے پارہ انتیس سورہ قلم کی آیت نمبر اکاون وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ كَبِ أَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ یہ آیت نظر بس سے بچنے کی لکسیر ہے تو یہ پڑھ کر اپنے بچے کے اوپر دم فرما دیجئے اچھا ازغر علی بھائی موڈل کالونی سے آپ نے ہمیں کال کی آپ کے ذات قدرتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے وظیفہ آپ نے سن لیا مزید آپ موڈل کالونی کی قطب مدینہ مسجد یہ ایک مدنی بہار ہے یہ پہلے سینما ہوا کرتا تھا جہاں پر فلمیں وغیرہ دکھائی جاتی تھی گلزاز سینما ہوتا تھا تو الحمدللہ عزوجل اب یہ سینما مسجد بن چکا ہے قد مدینہ مسجد تو کہاں اس میں گناہوں کا ایک سلسلہ ہوتا الحمدللہ عزوجل اب وہ کتنی خوش نصیب جگہ ہے کتنا خوش نصیب وہ زمین کا حصہ ہے کہ وہ اپنی خوش نصیبی جتنا ناس کرے کہاں وہ سینما تھا گناہوں کا ایک اڈا تھا اور اب الحمدللہ عزوجل وہاں پر جو ہے تو مسجد آباد ہے پانچوں نمازیں ہوتی ہیں وہاں سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے وہاں قرآن پاک پڑھائے جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی انتظامیہ والوں کو بھی جزائے خیر اطا فرمائے جنہوں نے اپنے اس سینما کو مسجد کے لیے پیش کر دیا الحمدللہ عزوجل تو اللہ تعالی ان کے خوب اللہ تعالی ان کو جزائے خیر اطا فرمائے اور ظاہر ہے کہ جو اور ان کے مطلب صاحب کا معاملات جو ہیں اس سے ان کو بخشش و مغفرت فرمائے ان کی اب مزید انشاءاللہ عزوجل فون کو اس کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور کالرز ہم سے کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا روحانی علاج جانا چاہ رہے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم میرے نام محمد آیا والدہ کا نام رحمت بھی بھی خافی جنود سے بیمار رہتا ہوں بہت پریشانی سمجھ میں نہیں آرہی کیا ہے نیز بھی نہیں آرہی اور اس سے کچھ کالیں بتائیں انشاءاللہ عزوجل آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں آپ کو نین نہیں آتی اور کافی عرضے سے پریشان ہے انشاءاللہ مزید کال سلا دیجئے میں ریاض رحمت بھو رہا ہوں میں گجرا مالا سے تو تو میں اتخارہ کرونا جاتا ہوں ہمارے پہلی نمبر پر میہ بیوی میں بہت لڑائی رہتی ہیں اور دوسرے نمبر پر ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت نافرمان ہیں اپنے ماں باپ کے ہمارے گھر میں لڑائی ختم نہیں ہوتی انی سال ہو گئے ہیں اس سرارہ خارکے ہمیں بتائیں روحانی علاج کو بتائیں وہ ہم آپ کے مشہور ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی گھرے و ناچاقی بھی دور فرمائے آپ کے بچوں کو آپ کا تابع فرمان بنائے انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج ارز کرتے ہیں مزید کول چلا دیئے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کو جل بخیر و آفیت اولاد نرینہ اطاف فرمائے امیر نواز بھائی استخارہ کر کے روحانی علاج ارز کرتے ہیں مزید کول چلا دیئے میرا نام اجاز احمد ہے اور میری والدہ کا نام رسول بی بی ہے تو میں نے فرق رانا کام کے بارے میں اجاز احمد بن رسول بی بی کام کے بارے میں استخارہ کروانا ہے کیا استخارہ کروانا ہے اس کی وضاعت نہیں ہے کیا آپ کا کام نیا شروع کرنا ہے یا کام آپ کا چل نہیں رہا یا کام تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اجاز احمد بھائی آپ اپنی مکمل معلومات کے ساتھ ہمارے دعوت اسلامی کی اس استخارہ سروس 021-348-587-111 پر رابطہ فرما لیجئے اور وہاں سب بتائیے کہ آیا کوئی کام آپ نیا شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کے رکاوٹیں یا کام تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں یہ سہیں بھائی جن کے سب سے پہلی کال تھی حیات بھائی کی نیند نہیں آتی اور پریشانیاں بیماریاں ان کے لئے روحانی لائشات فرما دیجئے حیات بھائی کے لئے ایک روحانی علاج ان کو نیند نہیں آتی نیند کے لئے ایک روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علام مولانا ابو بلال محمد علیاس عطار قادری دامت برکات امیر علی کی مایا ناز تعلیف گھریلو علاج کے صفحہ نمبر تیس کے اوپر ایک نیند لانے کے لئے روحانی علاج لکھا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا گرے اس کے علاوہ نیند آتی ہو تو پارہ تیس سورة نبا کی آیت نمبر نو یہ بار بار پڑھتے رہیں انشاءاللہ نیند آ جائیں اور بیماری کے حوالے سے اسلامی بھائی ارض یہ ہے کہ چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے بے وضع اور با وضع دونوں حالتوں کے اندر یا سلاموں کا وید کرتے رہیں انشاءاللہ اس وید کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بیماری سے شفاہ نصیب ہوگی اللہ عزوجل تمام بیمار مریضوں کو شفاہ تفہ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ صلو اللہ علیہ وسلم ریاض احمد بھائی سب سے پہلے آپ کا استخارہ ہوا آپ نے اپنے مسائل جو بتائیں گھر میں ناچاقی اولاد نا فرمان اللہ تبارک و تعالی آپ کی گھرلو ناچاقیاں بھی دور فرمائے اور اولاد کو آپ کا تابعے فرمان بنائے تو اس کے حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرمالیجی وہ یہ کہ آپ لاہوری نمک جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد لاہوری نمک لے کر اس پر اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف کی ساتھ یا ودودو یا ودودو یا ودودو ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھ کر اس پہ دم فرما دیجئے اور پھر یہی نمک آپ اپنے گھر کے کھانوں میں سالن میں چاول میں اور دیگر اشیاء خرد و نوش میں اسی نمک کو استعمال کیجئے اور مزید اس میں اگر نمک کم ہو جائے تو آپ مزید اس میں نمک بھی ملاتے رہی ہیں انشاءاللہ عز وجل گھر کے جو جو افراد یہ نمک کھائیں گے ان میں آپس میں محبت پیدا ہوگی اور اتفاق پیدا ہوگا مزید آپ نے گھر میں اپنی پریشانیوں کے ارمسائل کا تذکرہ بھی فرمایا کہ بچے آپ کے تابعے فرمان نہیں ہیں نافرمانے اس کے لیے آپ گھر میں مدنی ماحول بنانے کا نسخہ یہ سماعت فرما لیجئے میری شیخی طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر دو سو چب والیس پر گھر میں مدنی ماحول بنانے کا نسخہ لکھا ہوا ہے ذہن نصیب سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں گھر میں درست فیضان سنت آپ جاری کریں روزانہ صرف سات منٹ آپ گھر میں فیضان سنت کا درست دینے کا سلسلہ بنائیے اس میں آپ کے گھر کے افراد بیٹھیں سنیں انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے گھر میں اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ عز و جل مدنی ماحول بنے گا گھر میں کوشش کریں کہ ہر وقت مدنی چینل چلتا رہے دیگر چینلز سے آپ اور آپ کے اہل خانہ ذہن نصیب ایوائٹ کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی آپ کا مدنی ذہن آپ کے اہل خانہ کا مدنی ذہن بنے گا انشاءاللہ عز و جل گھر میں امن قائم ہوگا گھر میں مدنی ماحول بنانے کا نصحہ پارہ انی سورة الفرقان کی یہ آیت نمبر سیونٹی تھری سیونٹی فور چوہتر آیت نمبر چوہتر پارہ انی سورة الفرقان کی آیت نمبر چوہتر ترجمہ کنزل ایمان اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیبیوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنٹک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشواہ بنا آمین تو ہر نماز کے بعد یہ دعا اول آخر دروش شریف کی ساتھ صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل بال بچے سنتوں کے پابند بنیں گے گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا اور گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگیا تو انشاءاللہ عز و جل امن ہی امن اور سکون ہی سکون ہوگا انشاءاللہ عز و جل اچھا امیر نواز بھائی آپ کا مسئلہ بے اولادی کا تھا اللہ تبارک و تعالی آپ کو جل بخیر و آفیت نیک اولاد نرین آتا فرمائے آپ کے ساتھ بھی کسی قسم کے کوئی بندش کوئی عملیات کوئی جادو وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آرہا بے اولادی کے حوالے سے اشارہ مل رہا ہے قدرتی آسمائش کا تو اس حوالے سے آپ کو میں روحانی علاج ارز کرتا ہوں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایناس کتاب گھرلو علاج کے صفحہ نمبر ایک سو چار سے تو یہ دعائے صفحہ نمبر ایک سو تین دعائے زکریہ ربی حبلی ملدون کا ذریت طیبہ انکا سمیع الدعاء یا آپ دونوں یا بیوی ہر نماز کے بعد اول آخر ایک بات دروش شریف کے ساتھ یہ دعائے زکریہ جو پڑھ کر سنائی گئی یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر تین سورہ آل عمران کی آیت نمبر ارتیس ہے اور اس کا ترجمہ ہے اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد بے شک تو ہی دعا سننے والا تو اس آیت مبارکہ کو ہر نماز کے بعد آپ اور آپ کی زوجہ یہ دروش شریف کے ساتھ اول آخر دروش شریف کے ساتھ تین مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جلتہ حصول مراد یہ عمل کرنے کی برکہ سے اولاد نصیب ہوگی ایک اور اس کا بہترین تیر بخدف اور مجرب عمل ارز کرتا ہوں ذہ نصیب آپ دعوت اسلامی کے تیس دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار فرمالیجئے اور وہاں جا کر آپ اپنا یہ مسئلہ حل ہونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رو رو کر گیل گڑا کر دعا فرمائیے انشاءاللہ عز و جل کی گوھر مراسے بھر جائے گی انشاءاللہ عز و جل مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل آپ کو جن جن اسلامی بھائیو کے استخارے ہوئے یہ یا دکھئے کہ استخارے سے یقین علم غیب حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے مزید قوس چلا دیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعليكم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد شاروک ہے میرے اپنی والدہBook گھنے کے درت کا استخارہ نکلوانا چاہتا ہوں میری والدہ کا نام نصری نے اور میری والدہ کی والدہ کا نام حجین ہے ان کے استخارے نکلوانا چاہتا ہوں اس کے استخارہ نکلوانا اس کا جواب دے دیجئے hine استخارہ کر کے روحانی علاج کا بھی بتا جائیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ شارع بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدوں کو شفاہ کامل آجلہ و صحت نافع عطا فرمائے ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو ارز کرتے ہیں مزید کول چلا دیجئے گا میرا نام زفر عباس ہے مینہ والی تنیاب سے بہت رہا ہوں میں استخارہ کروانا تھا کہ میں آئی دن طبیعت خراب رہتی ہے زفر عباس بھائی انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بھی ارز کرتے ہیں اور آپ کا استخارہ بھی کر کے آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں مزید کول چلا دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرے نام راشد صاحب بھی کرتا رہی ہے میں کوئی سے بات کر رہا ہوں میری والدہ کا نام رشیدہ بی بھی ہے ایک کنیتی میں نے ایک لارڈ جو ہے وہ حرید میں اس کے بارے میں استخارہ کروانا ہے کہ یہ کیسا رہ گا اور میں نے دکان بھی بیٹھنی ہے اس حوالے سے استخارہ فرما دیجئے اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بہتر فرمائے راشد بھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ ایک کول مزید ہے یہ بھی چلا دیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد میرا نام محمد جمیر ہے اور میں مرکز الولیہ لغور سے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے شادی کو پانچ سال ہوں میری والدہ کا نام ہے شابی تو صرف اولاد کا مسئلہ ہے آپ دعا کیجئے گا اور یہ روحانی علاج بتائی سے بہت شکریہ میں اللہ تعالی آپ کو جل بخیر و آفیت اولاد صلو اللہ علیہ حاطہ فرمائے جمیر بھائی ان کی ہاں اولاد کا سسرا نہیں ہے اس لئے کوئی روحانی علاج بتائیے انشاءاللہ اور جن اس لائے بھائیوں نے استخارہ کے لئے کا ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرف کر دیتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی جمیر بھائی آپ کے لئے ایک روحانی علاج میں بتا دیتا ہوں جمعہ دل مبارک کے دن بعد نماز جمعہ دس بار یا باریو دس بار یا باریو پڑھیں انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اس ورد کی برکت سے اللہ تعالی نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے گا اس کے علاوہ آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے تعویزاتِ اتتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے وہاں سے تعویزاتِ اتتاریہ حاصل کیجئے الحمدللہ تعویزاتِ اتتاریہ کی بے شمار مدنی بہاریں ہیں اور اس کے سلسلے میں مدنی بہاروں کے حوالے سے وقتاً فوقتاً رسائل بھی آتے رہے دیں تو آپ سے یہ عرض ہے کہ اسلامی کے اس تعویزاتِ اتتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویزات بھی لے لیے گا وہاں سے کارٹ کا عمل بھی کروا لیے گا کیونکہ آپ نے بتایا ہے عرصہ ہو گیا اس کو کے اولاد نہیں ہیں تو آپ جو ہے پلیٹو والا ایک کورس ہوتا ہے ہمارا وہ بھی کر لیجئے انشاءاللہ عزوجل ان عمل اور اس کورس کی برکت سے اللہ عزوجل آپ کو اولاد نصیب فرمائے گا اللہ عزوجل دعا ہے کہ آپ کو نیک اولاد با خیر و آفیت بغیر آپریشن کے نصیب فرمائے شاروق بھائی آپ نے والدہ کا استخارہ کروایا ان کے ساتھ صرف و صرف بیماری کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے تعویزات اتاریہ ان کے لئے آپ چاہیں تو جہاں جو لکیشن جو آری نظر آری دی وہ سمجھ میں جا رہا فیدان اتار مسجد ہے تو الحمدللہ عزوجل تعویزات اتاریہ کا بستہ یہاں پر بھی ہوتا ہے ہمارا تو یہاں سے والدہ کے پاؤں میں تکلیف کے لئے آپ ڈوریاں ضرور لے لیجئے گا وہ ڈوریاں والدہ کو پیروں میں پہنا دیجئے گا اور مسجد یہ کہ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد آپ فرماتے رہیے اور یہ عمل تا حصول شفا چاہی رکھنے کی برکہ سے ٹانگوں کی تکلیف میں افاقہ حاصل ہوگا زفر عباس بھائی آپ کے ساتھ بھی کوئی جادو بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں آیا آپ کے ساتھ مطلب صرف بیماری وغیرہ کے معاملات کا اشارہ ملا ہے تو روحانی علاج آپ کو میں ارس کر دیتا ہوں آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ ایک سو پندرہ مرتبہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیا کیجئے انشاءاللہ عزو جل شفا حاصل ہوگی راشد بھائی آپ نے کوئی سے کال کی جزاکاللہ خیرہ آپ کا پلوٹ لینے میں بہتری کا اشارہ ملا ہے لیکن آپ کس ملک میں لینا چاہ رہے ہیں کس شہر میں لینا چاہ رہے ہیں کس سوسائٹی میں لینا چاہ رہے ہیں وہ پلوٹ نمبر وغیرہ کیا ہے اس حوالے سے آپ ایک تفصیل استخارہ آپ کو جو میں نمبر دے رہا ہوں اس پر کروا لیجئے گا زیرو ٹو ون تھری فور ایٹ فائیو ایٹ سیون ڈبل ون تو اس پر جو مزید استخارہ بھائی آپ سے جو تفصیل مانگیں وہ آپ بتا کر اس حوالے سے آپ اس علاقے کا اس ملک کا اس شہر کا اس پلوٹ کا بھی استخارہ کروا لیجئے گا استخارہ بھائی جو ہے وہ اپنا ویب سائٹ کے ذریعے بھی کروا سکتے ہیں جی 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 یہ ظاہر ہے کہ دعوت السلامی کہ الحمدللہ عز و جل یہ ایک مقبولیت ہے کہ ہماری جو یہ مذہب سرویس جو ہے یہ اس پر کالز کا بہت زیادہ رش رہتا ہے بہت زیادہ اس پر اجدہام رہتا ہے اس پر تو بعض اسنہ بھائی شکایت کرتے ہیں کہ کالز نہیں ملتی نہیں ملتی نہیں ملتی حالانکہ یہ ایک نمبر سولہ لائنوں پر جم کرتا ہے اور بیق وقت مطلب تک پندہ سے سولہ اسنہ بھائی ہمارے کالز اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود پرابلمز آ جاتی ہیں سوالے سے تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davotislami.net کے ہوم پیچ پر موجود روحانی علاج اس کی مطلب وہ موجود ہے اس روحانی علاج کو بھی جب آپ کھولیں گے تو آپ کے سامنے مزید چار سے پانچ سرویسز آ جائیں گی بکمہ مرید جو امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ تاریہ میں داخل ہونا چاہیں وہ اس سرویس پر جا کر اپنا نام یا اپنا صرف اپنا اپنے دیگر اہل خانہ کا نام بھی اس میں سبمنٹ کروا ہیں انشاءاللہ سب مرید ہو جائیں گے مزید ایک اور ایزی ایکسس یہ موبائل نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نمبر پہ چاہیں تو ایس ایم ایس مرید ہونے کے لئے ایس ایم ایس کر دیجئے گا 0 3 2 1 0 3 2 1 26 26 112 0 3 2 1 2 6 2 6 2 1 2 تو اس پر آپ ایس ایم ایس کر دیجئے مرید ہونے کے لیے اور اس پہ اپنا نام والد کا نام عمر اور ایڈریس لکھنا نہ بھولیے تو انشاءاللہ عزواجل آپ ناصب مورید ہو جائیں گے آپ کو جوابی رپلائی بھی آ جائے گا اور انشاءاللہ عزواجل آپ کے گھر کے ایڈریس پر آپ کو امیر احل سنت کا ایک مکتوب جو مطلب مجلس کی طرف سے جاتا ہے تو وہ آپ کے پوسٹل ایڈریس پر آپ کو روانہ کر دیا جائے گا اس مکتوب کو آپ صحیح نصیب پلاسٹک کوٹنگ کروائیے بلکہ اس کو برکت کے لیے آپ اپنے گھر میں اس کو رکھئے اس کو ہر مطلب پیر شریف کو اس کا مطالعہ بھی فرماتے رہیے اس میں وظائف بھی ہوں گے اور میرے شیخ طریقت امیر احل سنت ایک ولی کامل کے کلم کے جو جذبات ہوتے ہیں جو امیر احل سنت کے مطلب کے اپنے مریدوں کے لیے ایسی ایسی دعائیں ایسی ایسی یعنی کہ اس کے اندر مدنی پھول اپنے مریدوں کے لیے امیر احل سنت نے اس میں لکھیں اس کو پڑھئے انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی اچھا ہاں یہ بات میں کہنا بھول گیا آپ کو کہ اسی سروس کے اندر آپ چاہیں تو آن لائن استخارہ یہ استخارے کی سروس موجود ہے اس میں جا کر آپ اپنا مسئلہ سبمیٹ کروا دیجئے انشاءاللہ استخارہ کر کے آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا مزید یہ کہ راشد بھائی آپ سے میں نے عرض کر دیا کہ آپ ہمارے دعوت سامی کا جو یہ ایک نمبر ہے اس پر رابطہ کر کے آپ اس کا تفصیل استخارہ کروا لیجئے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی آپ کی بچی کو آپ کا تابع فرمان بنائے انشاءاللہ استخارہ کر کے روحانی علاج ارز کرتے ہیں مزید کول چلا دیجئے میرا نام ذرا یاز علی ہے اور میری والدہ کا نام حسمت بھی ہے جو بھی میں کام کرتا ہوں وہ میرا کام الٹا ہو جاتا ہے پریشانی حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں آپ ذرا استخارہ کر کے بتائیں کہ میرے اوپر کچھ ہے تو نہیں کچھ اللہ تعالیٰ آپ کے جملہ مشکلات آپ کے جملہ مسائل حل فرمائے استخارہ کر کے روحانی علاج ارز کرتے ہیں مزید کول چلا دیجئے میرا نام محمد قرحان ہے میری والدہ کا نام عرشد بیگم حالی میں نے استخارہ کروانا ہے میری بیگم کی سونے کی چار چوڑیاں وہ ملنا ہی رہی ہیں ہمیں کافی دیر سے تلاش کر رہے ہیں لیکن ملنا ہی رہی ہیں جزاک اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مطلب گھر کا جو یہ مسئلہ ہے سونے کی چار چوڑیاں گم ہو چکی ہیں اسے حل فرما دے انشاءاللہ عزوجل آپ کو اس کا روحانی علاج انہوں نے مسئلہ بتایا کہ ان کی اہلیا کی سونے کی چوڑیاں گھر سے کہیں غائب ہو گئی ہیں اس حوالے سے کوئی ان کو روحانی علاج بتا دیجئے انشاءاللہ عزوجل حرص کر دیتا ہوں کوئی چیز گم ہو گئی ہو جو قیمتی ہو تو اس کے لیے ایک روحانی علاج یہ ہے کہ چالیس بار سورہ یاسین شریف سات دن تک کے پڑھئے انشاءاللہ عزوجل سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے آپ کی گمشدہ چیز مل جائی اللہ تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ آپ یہ چیز مل جائی اس کے ساتھ یہ ہے کہ تعویزات تاریخ کے بستے رابطہ کر کے مہاں سے تعویز بھی حاصل کر لیجئے اور اس کے لیے کارٹ کا عمل بھی کروائیں گے کارٹ کا عمل کروائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی امجد بھائی سب سے پہلے آپ کی مدنی منی کا استخارہ ہوا ان کے ساتھ کوئی جنات کوئی آسے بھی معاملات کا اشارہ نہیں آیا نظرِ بد کا اشارہ ملا ہے تو ان کے لیے آپ بغور سماعت فرما لیجئے روحانی علاج وہ یہ کہ جب بھی اس طرح کے معاملات ہوں یہ مطلب ضد کریں روئیں تو ان پر سورہ فلق اور سورة الناس یہ معوضتیں بھی کہلاتی ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ان پر دم کر دیجئے انشاءاللہ عزوجل رونا چھوڑ دیں گی اور مزید یہ یا ان کے زد کے حوالے سے بھی آپ نے تذکرہ فرمایا تو ان کے لیے یہ زد وغیرہ کرنا چھوڑ دیں اس کے لیے یہ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے کہ یا شہیدو جب یہ سو رہی ہوں تو ان کے پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر اپنا مطلب سر آسمان کی طرف اٹھا کر اول آخر دروش شریف پڑھ کے یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو اکیس مرتبہ یہ پڑھیں گی انشاءاللہ عزوجل تا حصول مرادی عمل کرنے کی برکہ سے نافرمان بچی تابع فرمان بن جائے گی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی پنسورہ باب فیضان عورات صفحہ نمبر دو سو تریپن پر یہ عمل لکھا ہوا ہے یا شہیدو اکیس بار صبح یعنی طلوع آفتاب سے پہلے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف موں کر کے جو پڑھے انشاءاللہ عزوجل اس کا وہ بچہ یا بچی نیک بنے یہ عمل کرتے رہی انشاءاللہ عزوجل بچی آپ کی تابع فرمان ہو جائے گی ایاز بھائی آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا جو کام کرتے ہیں الٹا ہو جاتا ہے پریشانی رہتی ہے مسائل میں گھرے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی جملہ مشکلات آسان فرمائے آپ اپنے لئے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے کہ آپ کو چاہیے کہ جب بھی سو کر اٹھیں تو آپ یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو جب آپ اٹھیں ذہنسیب تحجد کے لئے اٹھیں یا فجر کی نماز کے لئے اٹھیں تو اٹھتے ہی یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو یہ بیس بار پڑھ لیجئے انشاءاللہ عزوجل ہر کام میں مدد الہی عزوجل شامل ہو جائے گی اور آپ کے ہر کام مطلب سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل یہ یاد رکھئے گا کہ سب سے بڑا وظیفہ یہ نماز ہے اور نماز مرد کے لئے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ پانچوں نمازیں بعد جماعت تکبیر اولا کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا فرمائے تو یہ اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی فرمائیں اور سو کر اٹھیں تو یا مقتدرو بیس مرتبہ پڑھ لیجئے اور اس کے علاوہ آپ یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یہ سو بار اگر آپ روزانہ پڑھ لیا کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کا کام آپ کا ہر کام جائز کام نیک کام پائے تکمیل کو پہنچے گا انشاءاللہ عزوجل مزید قوض وغیرہ چلا دیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم میرا نام محمد عزوجل میری والدہ کا نام بانو بیگم ہے جو بھی کام کرتے ہیں وہ کچھ اٹھے کے بعد جانے کے تھپ ہو جائے تھے عزر بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کی جملہ مشکلات پریشانی آسان فرمائیں انشاءاللہ عزوجل آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں مزید قول چلا دیجئے سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ بری فقویں ان کا نام ہے چناز بی بی ان کا مسئلہ ہے روحانی مسئلہ ہے چیزوں و برکاتہ ان کی طبیعہ نہیں چاہی رہتی آئے دن بیمار رہتی ہیں وہ اس کے بارے میں پوچھنا تھا ہے کوئی علاج و برکاتہ انشاءاللہ ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں عزر بھائی کا مسئلہ آپ نے سماعت فرمایا ان کے لئے روحانی علاج شاہ فرما دیتے ہیں انشاءاللہ عزر بھائی آپ کے لئے روحانی علاج پیش ہے میرے شیخ طریقہ امیع سنت کی مایان آستالیف مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر دو سو سیتالیس کے اوپر دو سو چھالیس کے اوپر یا ملیکو ایک ورد ہے یا ملیکو میم لام کاف یا ملیکو نوے بار جو پڑھ لے انشاءاللہ عزر بھائی اس کی غریبی اور ناداری دور ہوگی اور رکاوٹے وغیرہ جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ عزر بھائی اس کی برکت سے دور ہو جائیں گی اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسلامی بھائی آپ جو ہے اللہ عزر بھائی کی بارگاہ میں قصد کے ساتھ دعا کا بھی احتمام کریں اور الحمدللہ عزر بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دعا مانگنے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں اس میں سے ایک دعوت اسلامی کا سنت و بھرہ احتمام بھی ہے تو دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماع میں جو کہ جمعہ رات والے دن ہوتا ہے بغری کی نواز کے بعد شروع ہی آتا ہے اس احتمام پاک میں شرکت کیجئے اور اس میں بیشمار اسلامی بھائی دور دور سے احتمام پاک میں شرکت کرتے ہیں اور پھر دعا بھی ہوتی ہے رکت انگیز دعا ہوتی ہے تو اس دعا میں آپ شرکت کریں اور دعا کیجئے اللہ عز و جل آپ کی اس رکاوٹ جو بھی رکاوٹ آتی ہیں آپ کے کام میں اس کو دور فرمائے اور اس کے ساتھ ایک وظیفہ آپ کو میں بتا جاتا ہوں کہ روزانہ کسی بھی وقت سو مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو پڑھ کر دعا کیجئے یا سمیعو پڑھ لیں تو گفتگو کسی سے نہیں کیجئے گا نہ کسی سے بات کیجئے گا پھر دعا کیجئے گا یا سمیعو کا ورد کر کے سو مرتبہ انشاءاللہ اس ورد کی برکت سے آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اور جو رکاوٹ ہیں پریشانیاں وہ دعا ہوں گی اللہ عز و جل دعا ہے کہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد سہیں بھائی آپ کی پھپی جان کا استخارہ کیا گیا ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی عملیات جادو بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں ملا ان کے ساتھ قدرتی بیماریوں اور آزمائشوں وغیرہ کا سلسلہ ہے تو ان کے لئے روحانی علاج میں ارز کر دیتا ہوں کہ تین دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم سو مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کیجئے انشاءاللہ عز و جل ان کے جو بھی درد ہے بیماریاں ہیں تکلیف ہیں انشاءاللہ سو جل اسے ان کو نجات حاصل ہو جائے گی قوض وغیرہ چلا دیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں اور ہمیشہ تینشنر میں آدھا سر میں درد رہتا ہے اور کسی بھی میں بات کرتا ہوں دا ہم گھبرات گھبرات میں بات بھول جاتا ہوں کوئی مجھے سوی شفہ بتلا دیں میرا ساخارہ بھی کرتے اور میری جو پریشانی ہے مالدہ کا نام میری جمیلہ ہے اور میرا نام محمد اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان تمام پریشانیوں کو ان مسائل کو درد دور فرمائے درد سر سوچنا ٹینشن گھبرات اسلام بھائی آپ ہمت نہیں آرہیں انشاءاللہ عز و جل استقارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں مزید کول چلا دیجئے گا اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام پرزان ہے اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری والدہ شگر کی پیشنڈ ہے جس کی رہتوں اکثر اوقات دماغ دیماغ دیتی ہے تو برائی مربانی ان کا استقارہ کر کے مجھے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے ان کا نام اکیلہ اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفاء کامل آجلہ اور صحیحت نافع عطا فرمائے اس سے خارہ کر کے ان کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں یہ ان سے قبل ایک اسلام بھائی اسلام بھائی جنہوں نے اپنا نام بتایا انہوں نے اپنے کئی مسائل بیان کیے سوچتے رہنا پلس ٹینشن رہتی ہے اور جب کسی سے بات کرتے ہیں تو گھبرات اور کاشکار ہو جاتے ہیں اور ان تمام مسائل پریشانیوں کی ویسے اور سر میں بھی ان کو درد رہتا ہے تو ان کے حوالے سے ان کو کوئی روحانی علاج شاہد فرما دیجئے انشاءاللہ اسلام بھائی آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش ہے کہ روزانہ ساٹھ مرتبہ ایک گلاہ اور اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ساٹھ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پانی آپ پی لیجئے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو سوچ ہے اور پریشانی ہے یہ ختم ہوگی اور اس کے علاوہ جو سر کا درد ہے نا آپ کا اس کے لیے ایک روحانی علاج میرے شیخ طریقہ ہمیں سنت کی تعلیف گھریلو علاج یہ گھریلو علاج جو کتاب ہے یہ آپ کو بہ آسانی مکتبت المدینہ مکتب المدینہ سے دستیاب ہویا یہ مل جائے گی انشاءاللہ عزوجل اس کے صفحہ نمبر ارتالیس کے اوپر آدھے سر کے درد کا ایک علاج لکھا ہوا ہے اگر کسی کو آدھے سر کا درد ہو تو ایک بار سورہ اخلاص اول آخر ایک بار دریشی پڑھ کر دم کیجئے حضب ضرورت تین بار سات بار یا گیارہ بار اسی طرح دم کیجئے گیارہ کا عدد پورا ہونے سے قبل ہی انشاءاللہ عزوجل آدھے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ عزوجل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اسلام با استخارے میں آپ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی جادو کوئی عملیات کوئی بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں ملا آپ نے روحانی علاج سماعت فرمایا اس روحانی علاج کے مطابق آپ عمل کیجئے اور ساتھی ساتھ ہماری آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ذہی نصیب آپ تربیتی کورس جو الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مراکز میں مدنی مراکز میں کروائے جاتا ہے 63 روزہ تربیتی کورس اس میں آکے شمولیت کیجئے انشاءاللہ عزوجل بے شمار برکت آپ کو اس کی حاصل ہوں گی اس کا نصاب ایسا ہے جس کو پڑھ کر اور سن کر موہ پانی آ جاتا ہے اس میں کیا کچھ نہیں سکھایا جاتا اس میں نماز درست کروائی جاتی ہے اس میں غسل کے فرائض سکھایا جاتے ہیں کپڑے پاک کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے نازلہ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے قرآن پاک کی آخری بیس صورتیں وہ یاد کروائی جاتی ہیں نماز جنازہ کا طریقہ یاد کروائی جاتا ہے اس میں ایمان مفصل ایمان مجمل چھے کلمیں یاد کروائی جاتے ہیں اور ایسی ایسی اس کے اندر الحمدللہ عز و جل علم دین کا خزانہ حاصل ہوتا ہے جو مطلب مخلقات مثال طور پر غیبت کیا ہے کیسے اس سے بچ سکتے ہیں غصہ کیا ہے کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے تکبر عجب خود پسندی اور وہ باطنی امراض جو اندر ہی اندر پنپتے رہتے ہیں اور بندے کی دنیا اور آخرت کی بربادی کا باعث بنتے ہیں ان امراض کے ان باطنی امراض کے حوالے سے تربیت کی جاتی ہے اس کا علاج سکھایا جاتا ہے اس طرح الحمدللہ جو اس ترے سٹھ دن کے تربیتی کورس میں حصہ لیتا ہے وہ ایک معاشرے کا ایک ایسا فرد بن کر نکلتا ہے کہ الحمدللہ عز و جل اس کے برکت سے نہ صرف اس کے اہل خانہ بلکہ اس کے جو ہے تو اہل محلہ بھی اس کے فیوز سے مستفیز ہوتے ہیں الحمدللہ عز و جل تو ذہی نصیب آپ یہ 63 دن کے تربیتی کورس میں آپ حصہ لے لیجئے انشاءاللہ عز و جل آپ وہ کچھ سیکھیں گے کہ آپ نے زندگی میں کبھی ان چیزوں کو شاید نہ سیکھ پائے ہوں اددان بن جمیلہ ان کا استخارہ کیا گیا کوئی ان کے ساتھ عملیات جادو بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں آیا نظر بد اور آزمائش کے معاملات کا اشارہ ملا ہے تو روحانی علاج آپ نے سماعت فرما لیا اس روحانی علاج کے مطابق عمل کریں انشاءاللہ عز و جل ان کا مسئلہ حل ہوگا آج کل عموما ہمیں اس طرح کے مسائل سننے کو ملتے ہیں مطلب ہمارے طالب العلم اسلامی بھائی یا ان کے والدین اس طرح کا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ بچوں کا پڑھنے میں دل نہیں لگتا بچے اسی طرح طالب العلم بھی کہتے ہیں کہ ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں کتابیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں لیکن دل نہیں لگتا پڑھنے میں ذہن جو ہے تو ادھر ادھر خیالات میں جو ہے کھویا رہتا ہے اور پھل آخر ہم تنگ آ کر کتابیں بند کر دیتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو ایسوں کے لیے ایک بہت زبردست روحانی علاج عرض کرتا ہوں جسے میرے شیخ طریقت امیر آل سنت نے اپنی کتاب فرعون کا خواب بہت دلچسپ کتاب ہے اس فرعون کا خواب نامی کتاب کو حاصل فرمائیے سے تقسیم کیجئے انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو بہت دلچسپ واقعات کے ساتھ ساتھ اصلاع اور تربیت کے مدنی پھول بھی حاصل ہوں گے مثال کے طور پر اس میں میرے شیخ طریقت امیر آل سنت نے کولڈ ڈرنگ کے نقصانات لکھے ہیں تو اس کولڈ ڈرنگ کے نقصانات کس قدر ہیں اس کا اگر کوئی پڑھ لے گا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کوئی کولڈ ڈرنگ کو ہاتھ نہیں لگائے گا انشاءاللہ تو یہ حاصل فرمائیے سے پڑھئے اور دوسروں کو پڑھنے کے لئے دیجئے انشاءاللہ عز و جل اس کی بڑی برکتیں حاصل ہوں گی اس میں وظیفہ بلکل یہ سر سر ورق اس پر تو فرعون کا خواب ٹائٹل پیج اور بلکل آخر میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے بچے کا پڑھنے میں دل لگے پڑھنے میں بچے کا دل لگے جو بچہ قرآن پاک پڑھنے سے بھاگتا ہو اس کا دینی تعلیم اور درس نظامی وغیر دل میں دل نہ لگتا ہو تو اس کو روزانہ پانچ وقت پانی پر یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان ایک سو ایک بار پڑھ کر دم کر کے پلائیے انشاءاللہ عز و جل دل لگا کر پڑھے گا سبحان اللہ کیسا زبردست روحانی علاج الحمدللہ عز و جل ہاتھ میں آ گیا کیسا نصحہ ہاتھ میں آ گیا کہ جس کا پڑھنے میں دل نہ لگے وہ یہ عمل کرے انشاءاللہ عز و جل اس کا پڑھنے میں دل لگنا شروع ہو جائے گا میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارے کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے جن جن اسائیں بھائیوں نے اور مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے اپنے سوالات ریکارڈ کروائے اللہ تبارک و تعالی ان کی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد کربلا والوں کے سطحے میں دور فرمائے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی بیماریاں پریشانیاں قرض داریاں گھرے لوں ناچاقیاں اور جو جو مصیبت اور مسائل ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں حل فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم کردے پوری آرزو حربے کا صوف مجبور کی کسی کے گھریلو معاملات کی کھوج کسی کے کاروبار کی تاک میں رہنا کسی کی ترقی تو کسی کی تنزلی کے راز جاننے کی کوشش فضول کی چائم اگویاں قیاس آرائیاں افسوس بچوں تک کو لالچ دے کر اندر کے بھید معلوم کرنے کی جستجو اس برے عمل کی روک تھام کیسے ہو اس برائی کی جڑکو کیسے کٹا جائے جوابات جاننے کے لیے دیکھئے آج رات ساڑھے نو بجے اہم موضوعات پر سیر حاصل گفتگو سے مزین سلسلہ مدنی مقالمہ جس کا موضوع ہے اندر کی باتیں براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر دعوت دعوت اسلامی کی مدنی کاموں کو تیستر اور مختصر وقت میں کثیر علم دین حاصل کرنے کا سنہری موقع شیخ طریقت امیر آہل سنت دامد برکات ام العالیہ کا پسندیدہ مدن انعامات مدنی کافرہ کورس انشاءاللہ عزوجل لکم جون دو ہزار چودہ سن عیسویں بروز اتوار سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں شروع ہو رہا ہے امیر اہل سنت دامد برکات دوہم العالیہ کی خواہش ہے کہ تمام عاشقان رسول بالخصوص دعوت اسلامی کی تمام مجالس کے نگران و عراقین مدن انعامات مدنی کافرہ کورس کرنے کی سعادت حاصل کریں کورس کے خصوصیات فرض علوم مکمل نماز قراءت چندے کے بارے میں سوال جواب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب دوران کورس چھے مذاکرے ہر ہفتے کی رات اور نگران شورہ کے سنت و بھرے بیانات ہر اتوار ممکنہ صورت میں ہوں گے جبکہ عراقین شورہ کے بیانات اور مدنی تربیت کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گا نیکی کی دعوت غیبت کی تباکاریاں فائضان سنت اخلاق السالحین آسوں کا دریہ جنت کی دو چابیاں گناہوں کی نہوست نصیحتوں کے مدنی پھول صحابی کی انفرادی کوشش اور دیگر اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی تربیت یعنی درس انفرادی کوشش بیان علاقائی دورہ مدرسط المدینہ بالغان مدنی کافلے کا جدول دعوت اسلامی کے شباجات دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا مدنی کام اور بہتر مدنی انعامات کا عامل اور اتار کا دوست پیارا منظور نظر و محبوب اتار بننے کی طرف بھی رہنمائی شامل ہوگی جبکہ بارہ مدنی کاموں کا عملی جدول بھی کورس کا حصہ ہے جس میں مارکیٹس سرکاری ادارے بینکس اسپتال اسکول کالیجز یونیورسٹیز ائرپورٹ بس اسٹینڈ ریلوے اسٹیشنز اور علاقوں میں مدنی کاموں کی تربیت شامل ہے دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران اسلامی بھائیوں سے اس اکتالیس دن کے کورس میں لکم جون دو ہزار چودہ سن عیسویں بروزتوار سے اول تا آخر شرکت کی مدنی التجاہ ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوع چار سو نانوے صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد ورکات علی کی مایاناز تعلیف نماز کی احکام صفحہ ایک سو انتالیس پر بحوالہ کنز العمال منقل ہے فرمان مصطفیٰ صل اللہ علی میں جنت میں گیا اس میں موطی کے گمبت دیکھے اس کی خاک مشک کی ہے پوچھا اے جبرائیل علی سلام یہ کس کے واسطے ہیں عرض کی آپ صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لئے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل عاشقان رسول متوجہ ہوں باب المدینہ کراچی میں ازان مغرب کا وقت ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحاب که یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليک یا نبی اللہ وعلا عاشقان رسول متوجہ ہوں براہ راست ہونے والی ازان سنتے ہی اللہ زوجل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر ازان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور دھیر نکیہ کمائیے مگر یہ ازان ریکارڈ شدہ ہے اس کا جواب دینا ضروری نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا ایلہ الا اللہ اشہد ان لا ایلہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ